بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سوڈنٹس محنت پر باوجود صلاح کیوں نہیں ملتا یہ ہے ہمارا آج کا ٹاپک اور اس ٹاپک پر ڈسکشن کرنے کے لیے ہمارے کی حضرت میں حاضر ہوں ہیں وہ تمام سوڈنٹس جو اس بات سے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں بہت زیادہ بھمکی بھی ہو جاتے ہیں دکھی ہو جاتے ہیں کہ سر ہم دو بھی نت کر رہے ہیں لیکن ہمیں ہماری محنت کے عوض میں محنت کے ریوارڈ کے طور پر وہ حاصل نہیں ہو رہا جو ہمارا ٹارگٹ ہے جو ہمارا محصد ہے ہم اس محصد سے پیچھے نگر آتے ہیں ہم کتنی محنت کرتے ہیں اُسنہ صلاح کو نہیں ملتا آخر اس کی کیا بجائے جو اس ٹوڈنٹس محنت ہی نہیں کرتے انہیں صحرہ نہیں ملتا تو بات سمجھ میں آتی ہے لیکن وہ اس ٹوڈنٹ جو کی محنت کر رہا ہے محنت کرنے کے باوجود اس کو اخر سے رہا نہیں مل رہا ہے تو آخر اس کی کیا بجائے تو جو اس ٹوڈنٹس کس پریشانی کے آپ شکار ہیں ان کو ہماری یہ ویڈیو ضرور دیکھتی چاہیے اور یقینات شروع سے آخر تک دیکھتی چاہیے جو مثال میں سب آپ میں پیش کرنے جا رہا ہوں یہی مثال کم پیش کچھ تفیلی کے ساتھ میں نے آج ہی اپنے اس ٹوڈنٹ کو دی اور اسی پر میں نے سوچ لیا اپنے اس ٹوڈنٹس کنے میں پیش پڑھیں ٹوپک کیا ہے کہ میند کے باوجود سلح کیوں نہیں ملتا وہ سامب جن سے نمہ حاتف تھا کو فرسٹ شیئر کومرس اکاونٹنگ پیش کرنے تھے اور دون کو آج ہی میں نے کچھ چیز پڑھائی اس میں یہ ذکر آیا اور دو انہوں کو مثال پیش کی یہ باہت یاد رکھئے گا کہ اگر ہم مثال سے زندہ کو واضح کریں تو بہت بہت خوبی پیش کر کرتے ہیں فار ایکزامپل دوسرا بچہ ہے وہ اسی سوال کا جواب اپنے نکم میں بن کی وجہ سے اس کے اوڑڑ سکننگ اس کے کمدر ہو رہے ہیں یاد کرتے ہیں کہ صلاحیہ دیتی ہیں اچھی نہیں فرض کریں گے اسی سوال کو جو 30 منٹ سے وہ بچے نے نمڈا لیا دوسرا بچہ بچہ کریں نمڈا رہا ہے 60 منٹس میں یعنی ایک گھنٹے میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک بچہ ایک کوشن کا آنسار کسی بھی سبجیکٹ میں ہو 30 منٹس میں یاد کر لیتا ہے اور اسی سوال کو دوسرا بچہ یاد کر رہا ہے 60 منٹس میں یعنی ایک گھنٹے میں اب جو بچہ ایک گھنٹے میں سوال کا جواب یاد کر رہا ہے اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ 30 منٹس والے کا مقابلہ کر سکے پیور میں تو اس کو یہ چاہیے ایک گھنٹے والے کو مینات اپنی ڈبل کر دیں اگر وہ مینات ڈبل کر دیتا ہے تو پھر ایسی صورت میں 30 منٹس والے بچہ اپنی صلاحیتوں کی بیس کے اوپر اپنی بیس مضبوس ہونے کی بیس پر جو جلتی جلتی سوال کا جواب یاد کر لیتا ہے اس کا بہو بھی مقابلہ کر سکتا ہے اب ایسیوم کریں 30 منٹس میں جو بچہ سوال کا جواب یاد کر لیتا ہے وہ فرس کریں روزانہ کے چاٹھ سوال یاد کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بچہ روز کے دو گھنٹے پڑھ رہا ہے کیوں؟ کیونکہ آدھے لگتے ایک سوال یاد کرتا ہے روز کے چاٹھ سوال یاد کر رہا ہے پڑھانے کے چونے میں اس کو یقینی پڑھانیں چاہیے چار spitگانے پڑھانے گا چances پڑھانے گا چار تم پڑھانے کو پڑھانے اجھپ نے دو گھنٹے کا بہت بہترہemos dec Wegel لیکن اس کا نکممہ پان شروع ہوتا ہے نکمرا پان یہ شروع ہوتا ہے کیں 4ے پڑھانے چائیں تق 크게 روزان کر رہا ہے اس کے حساب bہتر ہو جائے تو چار گھنٹے پڑھنے والے اسٹورنٹ کو پڑھا کتنا پڑھا ہے وہ ٹوٹل ایک گھنٹہ روز کا پڑھا ہے اب اگر فرص گھنے روز کا وہ ایک گھنٹہ پڑھا ہے تو روزانہ سوال کتنا یاد کرے گا زائزی وادی ایک سوال یاد کرے گا جو بچہ آلیڈی پڑھائی میں نکمہ ہے وہ چار گھنٹے پڑھائی کے بدلے ایک گھنٹہ پڑھا ہے اور ایک سوال یومیاں یاد کر رہا ہے دوسری طرح جو بچہ پہلے ہی پڑھائی میں اچھا ہے میناک کرتا ہے مستقل بھی دار ہے کام جوڑ نہیں ہے وہ بچہ روز کے چار سوال یاد کر رہا ہے یعنی کہ دو بڑھیں پڑھیں چار سوال لیںڈا ہے اگر آپ کی کیلکولیشن اچھی ہو تو آپ خود آتادہ لگائیں کہ جو بچہ آلیڈی پڑھائی میں نکمہ ہے اس کو میناک دبل کرنی چاہیے اور وہ دبل ان کے بدلے آدھی بھی نہیں کرتا ہے اپا بولے کے ساتھ آتی کیسے آپ نے حساب لگایا تو میں بہت سمپل سا حساب لگا سکتا ہوں کہ آپ نے یہ بتائیے جو بڑھنے والا بچہ ہے اس نے چار سوال یاد کے دو بڑھیں لگا گیا کیونکہ بڑھیں میں اچھا ہی لگا تھا جلدی ہی نکمہ لیا چونکہ یہ نکمہ لیتے لہٰذا ان کو دو بڑھیں کیلکہ چار سوال بڑھیں چاہیے تھے تاکہ یہ بھی چار سوال یاد کر لیتے کیونکہ یہ ایک گھنٹے کے سوال لگا تھے اب چار سوال اگر یہ نمٹا کے چار سوال لگا کے تب پہلے پہلے بچے کا مبادل رہ سکتے ہیں انہوں نے آدھی تیاری کی نہیں کی اب آپ بولیں گے وہ کیسے کیونکہ اگر یہ دو گھنٹے پڑھیں روز کے تو یہ دو سوال لگا تھے دوسرے بچے چار سوال لگا تھے تو جب یہ دو گھنٹے پڑھیں دو سوال لگا تھے تب ان کے بڑھیں کے آدھی آدھی انہوں نے ایک گھنٹہ پڑھ کے ایک سوال لگا تھے اور اس بچے نے دو گھنٹے پڑھ کے چار سوال لگا تھے اس کا مطب یہ ہوا کہ پڑھنے والا بچہ روز کے تین سوال ایکسٹرہ یاد کر رہا ہے جو سوال ایکسٹرہ یاد کر رہا ہے وہ اوریڈی پڑھائیں کے اچھا بھی ہے اور اس نکمے کو بہت بری طریقہ سے پیبر میں مات دے دے گا اگر آپ تھوڑی سی کیا میں ٹلوز کریں تو آپ یہ بات بہت بہت بھی اندازہ لگانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں کہ جبینی طور پر جو اس نکمہ ہے وہ اپنے نکم میں بند کی وجہ سے پیبر ٹلوز کر دے گا نمبر ٹلوز کر دے گا نمبر خراب آئیں گے اور پھر یہ رو رہا ہے اس بات کے اوپر کہ جناب ہم تو میند کرتے ہیں کہ ایک گھنٹہ پڑھ رہا ہے اور پھر بھی ریزلٹ نہیں آرہا تو ایک گھنٹہ پڑھ کے کہ ہاں تمہارا ریزلٹ آئے گا جو پڑھنے میں اچھا پچھا تھا اس میں دو گھنٹے پڑھ کے چار سوال لیات کرتے ہیں تو تمہیں تو چار سوال لیات کرتے ہیں تو تمہیں کتنے گھنٹے لگا چیئے تھے چار گھنٹے تم نے کتنا مراسل پھر ایک گھنٹہ تو خیلے میں تمہیں دوسری انکیپیٹیز میں خرچ کر دیا فیسگوپ زندہ بات پاکستان پائندہ بات وارس اپ کی کیا بات ہے پر تمہاری بھی کیا بات ہے ریزلٹ زیادہ کی طور پر اچھا نہیں آئے گا اور جب ادھر اچھا نہیں آئے گا تو تم اتنام دراؤگے کس کے اوپر بورڈ آفیس کے اوپر اتنام دراؤگے کس کے اوپر کراچہ ایمورسٹین کے اوپر اپنے قریبان میں جائیں کہ آپ کو جتنی محضت درکار ہے جتنی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ اتنی کر رہے ہیں اور اگر نہیں کر رہے ہیں تو پھر خدا رہا اپنے آپ کو بہتر کرنے کی طرح توجہ دیں وہ کریں جو آپ کے لئے لازمی ہے اور وہ نہ کریں جو کرنے کی طرف آپ کو توجہ نہیں دینی چاہیے امیدیں ہماری اتنام سے آپ اگری کریں گے اور زیادہ زیادہ لوگوں تک ہمارے ایغام پہنچائیں گے شیئرنگ کرنے کے ذریعے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہ کیا ہو تو سرالی احمد کے نافذ چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اور بیل اگر پر لازمی کر دیجئے گا تاکہ آپ کو نئی ویڈیوٹس کی اپ ڈیٹس فورا اور پر وقت مل سکتے ہیں اگلی ویڈوی لیکچرز میں بھی اپنے ٹیچرز اور احمد کے اجازت دیجئے اپنا بہت خیال لگئے گا اسلام علیکم